السلام علیکم ورحمت اللہ آج کی حدیث شریف حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکرشاد ہے کہ قیامت کے بعد کے جو حالات ہیں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں تو اس وقت کی یہ حالت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں فرماتے ہیں کہ موت کو لایا جائے گا ایسی شکل میں کہ ایک میڈھا ہے جس کا رنگ سفید اور کالا ملا جلہ رنگ ہے تو ایک پکارنے والا پکارے گا کہ او جنتیوں تو جنتی لوگ اپنی گردنیں اٹھا کر دیکھیں گے کہ آواز کس کی ہے کیا کہنا چاہ رہا ہے تو وہ جنتیوں سے کہے گا کہ تم اسے جانتے ہو تو وہ کہیں گے ہاں جانتے ہیں یہ تو موت ہے کیونکہ سب نے موت کا مزہ چکھا ہوگا سب اسے دیکھ چکے ہوں گے پھر وہ پکارے گا او جہنمی ہو تو جہنمی لوگ بھی اپنی گردنیں اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگیں گے ان سے بھی یہی سوال کرے گا کہ اس کو جانتے ہو تو وہ کہیں گے کہ ہاں یہ موت ہے کیونکہ انہوں نے بھی موت کو دیکھا ہوا ہوگا پھر اس موت کو جو میڈھے کی بکرے کی شکل میں ہوگی اسے زبح کر دیا جائے گا اور پھر وہ جنتیوں سے کہے گا کہ او جنت والو تمہیں ہمیشہ اب رہنا ہے اب موت نہیں ہے او جہنمیوں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے اب کوئی موت نہیں ہے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت شریفہ تلاوت فرمائی وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ الْقُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ جو سورہ مریم کے آیت ہے اور اس میں موت ہی کا ذکر ہے اور اس حسرت و نظامت کے دن کے بارے میں ڈرائیا گیا ہے اس حدیث شریف کو حضرت امام بخاری رحیم اللہ نے روایت کیا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ